حسین کا سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا اور مٹری میں مل گئے ارادِ یدیز کے آج بھی لہر آرہا ہے پرچم حسین دا جسنہ شبان دا ماجساہ دی ذاتِ بلانتر سلوات ایک جگہ خالی ہے مرے شریف تصادات مومنین اگر تشریف لائے میں بڑی بڑی عرض کیتی ہے تھوڑے پیر صاحب توڑے پسندی دا پڑھن لے لیں تو اون دے میرے بانی کرو نا تھوڑ تھوڑ کے آجو اگے کہ آجو اگے کہ آجو اگے جنہ دے پڑھن لیں جنہ کے آجو 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 کہ پیر تو انہوں کوئی نہیں آکھن لے اگے آجو یہ چودہ ہے تو اللہ میں الہی زندہ ہے اللہ باشا در شاد ہے میں کائنات اس اندر دیڑی بھی چیز خلق کیتی ہے انہوں نے چودہ اندر صدقے خلق کیتی ہے تے جے میں انہوں نہ خلق کرتا تے کائنات کوئی شاہ نہ خلق کرتا اور جو کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ چودہ دے صدقے کھا پی رہے ہیں اگوں تیری اپنی مل رہی ہے حلال کر کے کھا یا رام کر کے کھا سانیاں دے منتردار بھان جا یا سانیاں بھان کے جا جنہ تلپنیاں تے نہ نبوت تلپنیاں رزق لپنیں تے تھو لپنیں اولاد لپنیاں تے صدار تو لپنیاں کیونکہ اللہ بات شاہ خود فرمایا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میں اپنی پیشان کراماں میں اپنے نور دے بچوں انہوں نے نور خلق کیتا جاہاں تاکہ میری پیشان کراماں انہا میری ان ان دی پیشان کرائی اللہ بادشاہ پیا ایک ت 갖 فرما نگا اللہ بادشاہ نے آل محمد ن pics تسا میری پیشان کرائیے اللہ آل محمد نگا پیا جو تسی چاہو دے ہوئے دا جنہوں چاہو دے خود جنت دے دیا دیا دا جنہوں چاہو دے انہا دودک دے دیا دیا اے تاڑی پائن تن پاک اور احلِ بیہر دی مردی ہو دی یہ چودہ ہیں تو نظام الہی زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے ہم جسند کروا کر بتاتے ہیں زمانہ مالک کو ہم وہ اسی یا ہے جن کا امام زندہ ہے آپ نے امام صاحب علیہ السر بازمان حجت قیم آل محمد یامت بلانتر سلوات ہے ہے میں سیدہ امتی آگا ہی داری نحید واجب اترام محقق قدران سین شاید خطابت جناب علامہ سید شاید باس نکوی صاحب اویناتی فورم آدم حقق قدران سرمائے ملت جعفریہ علامہ علی ناصرال حسانی صاحب خطاب فرمائے ملکے نعرہ تکبیر انہیں سارے بندے بچھے ہوتے ذرا باز بلاند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل امان نعرہ حیداری محمد و آل محمد بلانتر سلوات دعا سرکار ولی و لسر حجت دعوران منتقم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امکن لولیقالعجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلا آبائے فی حاضر حسات و فی کل حسان ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ بدلیلم و عینہ حتا تسکنہو ارزکتوہ و تومتیو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد سلیلہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند ملک سلوات پڑھئے گا اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو باجمات سلوات پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سلوات والے طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین عامنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ نعرے تکبیر اللہ و رکبر بندے کافی ہیں آواز کم ہے باجمات عبادت فرمائیں صادق شاہر ہمیں بڑی کوشش کیتی ہے بولو تجڑ بول دے رہے ہیں مہربانی جڑ نہیں بولے ان بھول لیو نعرے تکبیر اللہ و رکبر ماشاءاللہ کوشش آپ کی بڑی کمال ہے تھوڑا سا اور کوشش کریں تاکہ باجمات عبادت میں زیادہ ثواب ہے نعرے تکبیر اللہ و رکبر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری باواز بلند صلوات پڑھئے گا ناہیتی واجب الاخترام محبان محمد و آل محمد علیہ السلام حمد ہے اس کی جو لائک کے حمد ہے آباد رہیں سلامت رہیں حمد ہے اس کی جو لائک کے حمد ہے توجہ فرمائیں گے تو آگے بڑھوں گا تمام تعریفیں اس وعدہ علیہ شریک کے لیے ہیں جو ہر شاید کا خالق ہے ہر شاید کا مالک ہے اس سے بڑا جملہ میری خطابت میں ہے ہی نہیں محمد و آل محمد جس سے سجدہ کریں تمام تعریفیں اس وعدہ علیہ شریک کے لیے جو حمد کے لائک ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن پر مالک خود درود بھیجتا ہے جیشن ہے بانیان جیشن حاضرین جیشن کو مبارک بات دینے سے پہلے اب سب کی طرف سے اس جیشن کی مبارک بات ان ہستیوں کے حضور کہ جن کا شجرہ شجرہ تیبہ ہے ہاں بات رہیں سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھے ہیں سب سے پہلے جیشن کی سلامت رہیں سب سے پہلے جیشن کی مبارک بات جیشن معصومین علیہ السلام ان ہستیوں کے حضور کہ جن میں اگر نماز میں درود نہ پڑا جائے اللہ نماز قبول نہیں کرتا آباد رہیں سلامت رہیں لفظ میں بدلتا ہوں ان ہستیوں کے حضور سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنے لگا ہوں جو آلِ محمد ہو کر بھی محمد ہوتے ہیں اور پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے آمدِ معصومین علیہ السلام مبارک ہوں سارے آنے مبارک ہوں خیر مبارک دیکھیں چہرے گلاب کے پھول کی طرح سب کے کھلے ہیں اللہ ذکر کا صدقہ سب کی نسلوں پر رحم فرمائے بانیان اجائشن مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مالک بھائی عمران کے بیٹے کی مالک زندہ کی دراز فرمائے آپ جتنے بیٹے ہیں مالک سب کا یہ لمحہ عبادت میں شمار فرمائے آ دعاؤں کا محاصل ہے اجائشن مالک بیماروں کو ذکر کا صدقہ شفاہ آتا فرمائے آمین مالک اللہ جو مشکلات میں مشکل کو شائی فرمائے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو مالک خطرات سے معفوز فرمائے حالات آپ کے سامنے ہیں یہی دعا ہے مالک ولی الاسر کے ظہور میں تعجیل فرمائے سیدہ کے لال کی شائی نصیب فرمائے شیعہ سونی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں تحاد پیدا فرمائے نام مصطفیٰ پہ کٹھا رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اس لئے کہ سب کا عقیدہ ہے یہ سب کا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیں جس سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ جب سب کا منبع مرکز محور ذات مصطفیٰ ہے تو پھر دعا مانگنی چاہیے اللہ سارے آشکان مصطفیٰ کی صفوں میں تحاد پیدا فرمائے علماء حق کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے مالک ہم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے بھائی کا خر چخرجات مالک قبول فرمائے یقیناً مجشن کا جملہ کہنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ ہم نے مبارک دی ہے تو جدو کوئی مبارک دے تو پھر ملتا ہے نا کچھ میں ہی تھی جمعیر ہی تھی علاقے چاہاں تو یہ کلچر اسا دے دا باب بندہ مبارک دے تو پھر خیر مبارک دے نا اگلے کچھ نا کچھ پھر دین دین نا آج یقیناً آپ بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے آج جس ہستی کا جشن ہے نا آمد کا منا رہے ہیں خیرات کیونکہ جشن ہے دن ہے مولا حسن کے امیر حسن کے امیر بیٹے کا تو میں چاہتا ہوں کہ آج جتنی بھی خیرات ملے گی نا یہ دسترخانے سرکار مولا حسن سے ملے گی آج سارے ہم خیرات لینے آئے ہیں امام حسن کے دسترخان سے مولا حسن کو بھی امیر حسن خاصم کی آمد مبارک کو دن ہے جشن معصومین ہے اور صرف آپ ہی خیرات لینے والے نہیں آپ ہی نہیں جہبنی باشنہ دینہ چک گردو نوا نہیں 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 صرف آپ نہیں بیٹھے کچھ ہستی ایسی بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی میں لفظ بدلتا ہوں آج جتنا بھی آپ لنگر کھائیں گے یہ دسترخان ہے امام حسن سے کھائیں گے میرا عقیدہ ہے عقیدہ کسی کے ساتھ ملے تو جبر نہیں بولنا یہ دسترخان حسن کا ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے آباد رہیں سلامت رہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کریں گے تو پھر پتا چلے گا پیغام پہنچا ہے بھائی جان یہ دسترخان حسن کا ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلمان بلال بھی بیٹھا ہے اور خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے آباد رہیں آباد رہیں میں پھر کہتا ہوں یہ دسترخان مولا حسن کا ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلمان بلال بھی اور خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے اور پھر میں لفظ کہنے لگا ہوں جس کو سمجھ آئے پھر بولنا یہاں سے ملنے والی خیرات عام خیرات نہیں یہاں سے ملنے والی خیرات پھر مشتاق جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے ملنے والی خیرات باتیں نہیں سننا پڑے گا سننا بھی مجھے ہی ہے یہاں سے ملنے والی خیرات یہاں سے دسترخانِ مولا حسن بادشاہ سے ملنے والی خیرات عام خیرات نہیں یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے بسم اللہ آباد آباد رہے جیسے ہیں محول جشن کا بن گیا یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بابا سید بادشاہ گیا ہوئی آباد شاہ جیگیا ہو سلوات پڑھئیے گا بابا زبالان دو آگے رو آئے یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ آج رات بعد از نمازِ مغربین بامکام باشنا امام بارگاہ شاہ خوراسان میں برائے اس سالِ ثواب بابا شاہ محمد اور ان کی اہلیہ ان کے بلندی درجات کے لیے ذکرِ پاک ہو رہا ہے بابا سید میسن شمیسم شفقت موسن قازمی سب خدا فرمائیں گے میں بھی ڈیوٹی دوں گا شرکت کر کے سوابِ عظیمات سل کریں یہاں سے ملنے والی خیرات سجی جشنِ خوش آمدید بھی اور آپ کو جشنِ معصومین مبارک ہو یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے اب میں جشن کا پہلا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جتنے بیٹھے ہیں واجب الاخترام زمین پر رہنے والوں کو پھر کہہ رہا ہوں زمین پر رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو زمین پر رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو اور میں نے کہا جستر خانِ مولا حسن سے خیرات ملے گی اس لیے کہ امیر گھر میں امیر بیٹے تشریف لائے سرکارِ امیر قاسم ٹھیک ہے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ ہو گیا فتح مکہ کے بعد ایک بندہ آیا سرکارِ علی کے پاس اور آکے کہنے لگا یا علی جو کچھ سلطانِ انبیاء نے کہا ہے نا فرمایا ہے ہمیں وہ تحریر لکھوا کے دیں توجہ جو کچھ سرکارِ مصطفیٰ نے کہا ہے فرمایا ہے وہ تحریر ہمیں لکھوا کے دیں امیرِ کائنات علی علیہ السلام جاسوب الدین حادیِ خلیف المسلمین حلالِ مشکلات نفسِ رسول شہرِ بطول این اللہ لسان اللہ وچھ اللہ ید اللہ عزر اللہ شہرِ خدا صاحبِ ذنفکار ابو اتراب علیہ دیکھے فرماتے ہیں جب تمہیں زبانِ مصطفیٰ پہ یقین نہیں تحریرِ مصطفیٰ پہ یقین کیا کروگے توجہ آجی جب تمہیں زبانِ مصطفیٰ پہ یقین نہیں تحریرِ مصطفیٰ پہ یقین کیا کروگے انہوں بندہ شرمندہ ہو گیا ہے شرمندہ ہو کر نا بھائی جی اب چانے لگا تو مولا حسن بیٹھے تھے مولا حسنِ مجتبع تشریف فرما تھے ایسے نا مذہاق کے موڑ میں ایسے کہنے لگا مولا حسن اپنے بابا سے سفارش کریں نہیں نہیں جیسے سمجھ آئی ہے مولا حسن کلوں نہ محمد ہیں مولا اپنے بابا سے ہماری سفارش کریں وہ تحریر لکھوا کے دیں تو مولا حسن دے کے فرماتے ہیں اگر تُو نے سچے دل سے کلمہ پڑا ہوتا تو حسن تیری سفارش کرتا آباد رہیں اگر تُو نے سچے دل سے کلمہ پڑا ہوتا حسن تیری سفارش کرتا مولا امیر کائنات نے سنا اٹھ کے اپنے بیٹے کا مو چھوما سینے سے لگا کے فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے یعجہ کی طرح بولنے والا بچپن میں منبع علم غیب بیٹا اتا فرمایا منبع علم غیب بیٹا اتا فرمایا میرے دوستو نظامِ ہر دو جہاں کے مالک میرا خیال ہے چپ کر جانا چاہیے تھے کوئی سنجیدہ کام ہو گیا نظامِ ہر دو جہاں کے مالک میں پھر یہ سنجیدہ کیا میں ایک ربائی پڑھ نہیں تو ربائی میں علی یاد سے ہی نہیں کیتی تو منوا دن نام پڑھے ہو اے میرے پھولے جاؤ دے ٹھیک ہے پڑھا کے نام نہیں یہ مجھے یاد ہے نظامِ ہر دو جہاں کے مالک نظامِ ہر دو جہاں کے مالک جتنے بندے بیٹھے ہو نظامِ ہر دو جہاں کے مالک کوئی محمد کوئی علی ہے ہے ان کی پہچان کتنی آسان کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے سبھی محمد کے دل کی دھرکن سبھی محمد کے جان نشی ہے جسے بھی دیکھو وہی محمد جسے بھی پرکھو وہی علی ہے میرے کال میں بندوں کو مان جانا چاہیے قرآن کو بندوں کو مننا چاہیے قرآن سارے اندھے قرآن چاہے ایک کلامِ خدا ہے مان جانے چاہیے نا کلامِ خدا کی تو جب بندہ کلامِ خدا کی مانیں گے تو پھر قرآن تو فیصلہ دے کے کہتا ہے نبی جو دے اسے لے لو ایجیشن کا مطلب ہوتا ہے پیغام دیا جائے ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرکار جو دین بولو سرکار جو دین جتھے دین کارچہ دین میدان چھ دین غدیر چھ دین بھئی قرآن آنڈا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اللہ لے لو اور پہرے بھی یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین وہ لیندیاں شک نہیں کری دا آل کیوں نہیں کیوں بھائی دین کیوں کیوں نہیں نبی جو دیں وہ دین ہے جب دیں دین ہے وہاں مسلمانوں عجیب بات ہے میں فکر دینے لگا ہوں اللہ کسے بیکھے ہے ہر جگہ مجود ہے سڑھا کی دا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنْ اَحَدْ او دا کوئی سانی اللہ شریک ہے ٹھیک ہے تھا وہ جو میرے الے پاس ہے ٹور گیا نے نمہ سوار پہ یا ان کو نہیں دینا مجد تھے جہاں اندر دیو نیاز اگل تھا میں قُلْ تے گیا اندر دیو نیاز میں کیا کُلْ آتے تے چھڑ دے آپ کُلْ آتے تے چھڑ دے ٹھیک ہے ناہِ حَادَ کیا بات ہو رہی تھی نبی جو دے جس سے روکے اللہ کسے بھی ایک ہے اساڑا قید ہے عبادہ اللہ شریک ہے ہر تھاں تے وہ موجود ہے شارگ تو بھی اقریب ہے ہے نا اے کنے دس سے ہے شیعہ سلی مسلمان بھائیو جشن کا مطلب ہے کچھ پیغام پہنچے اے سرکارِ مصطفیٰہ نے فرمایا خاتم النبی جین نے فرمایا نا اللہ ہے ویکھیاں نہیں تے من گئے ہیں فریشتے اے نہیں ویکھے نہیں نہیں تو من گئے ہیں جنت بیکھی نہیں اس کا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جو نبی نے دکھایا نہیں صرف بتایا ہے وہ تسلیم کرتے ہو اور صرف نبی نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا بعضوں بلند کر کے کہا دیکھ بھی لو سن بھی لو جس کا میں مولا اس کا علی مولا شاہدہ کیا دے ہیں نہیں بھئی سے علماء سارے مانگیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہی لکھیا کتاب اس صحفت IVJL بن منکر ہky نبی جو دے ہو اے ساڈا دین جات اے ساڈا ایمان شاہ جی best بسم الله جی میں بڑے مطمئن ہو کے لگا ہوئے چہرے گلاب اکھیلے نے اللہ آباد رکھے اچھا بندے نے ایک حقیقت کہا لے زید نہیں کرنی چاہیے زیدی بندہ چنگا پاہ میں باشنے چھو ہوئے تھے چنگا پاہ میں ہی تھی ہوئے چنگا پاہ میں سیال کوٹ ہوئے بندہ اللہ کے باشنہ میں سارے پھلا اپنا لے زیدی بندہ چنگا نہیں ہوں شاہ جی زید چنگی بندہ ہوئی ہوں منصف مزاج ہوئے الحمدللہ ہمارے حسول دین میں عدل ہے عدل تقاضہ کرتا ہے جس شائع کا جو مقام ہے اسی پہ رکھو عزت حسین کی قسم ممبر پہ ہاتھ رکھ کے جشن معصومین ہے جو رضی اللہ ہے ہم اسے رضی اللہ کہتے ہیں جو علیہ السلام ہے ہم علیہ السلام کہتے ہیں جو رحمت اللہ ہے ہم انہیں رحمت اللہ کہتے ہیں جو لانت اللہ ہے ہم لانت اللہ کہتے ہیں ایساڑا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین آل کی دی نبی دی اصحاب کی دے نبی پاک دے کیری ساری پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن شاہ جی کہتے ہیں آیت پڑھ کے سناؤ قُلْ لَحْسَلَكُمْ عَلَيْهِ عَاجَرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرَبَا یاد رکھو تم سے کچھ نہیں مانگتا اللہ کہہ رہا ہے قُلْ قُلْ جب بھی بات کرو مصطفیٰ کے وسیلے سے تو پھر شاید ابباد جشنِ معصومین پہ پیغام دینا چاہتا ہے خالق جب مخلوق سے بات کرے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مخلوق جب خالق سے بات کرے تو پھر بھی اسے وسیلے سے کرنا چاہیے اچھا زیدی بندہ چنگا نہیں ہوتا ایتما مقاما تھا وہ آگے تو چھاڑ دے زیدی بندہ چنگے کارچووے تو چنگا پینڈ چووے برادری چووے سارے نہیں بولتے پہ زید چنگی نہیں منصف مزاجیوں نہیں چھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سات سو بندیاں چونا ستر چونے ہوئے 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 لالے مو سے بزار جاؤ نا تریڑی لگی یہ نیارت ایک مالتے ویچ دے پیار چار سو روپے درجن چار سو درجن ایک اندہ پیار تائیسو درجن بھئیو بھی مالتے ہیں اے بھی مالتے ہیں وہ اندہ چار سو آلینے چونے ہوئے ہیں اے نا چھے دا کوئی نہیں اے پھسے نہیں پہیین جی یہ نا یہ دا مطلب ہے جڑا بندہ چونے ہیں اندہ چھے نقس نہیں ہوندہ جنہو خالق چونے ہیں جنہو خالق چونے ہیں شاہ جی ادھے چناؤ جی کیا بات ہے لو جی جشندہ لطولانہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنے چونے ہیں سات سو چون ستر چونے ستر چونے سترہ چون سات پھائی جی کوشش کرو آس پاسی آلے ہم درکار لے جی نارہ حیدری چلو جیڑا کر سکتے ہو تو کرنا سات سو چون شاہ جی ستر سترہ چون ستہ چون ایک انہو خودہ چناؤ کی یہ سات سو چون ایک چونے چلو بھائی سفر تے کون کہہ رہا ہے پتول کا بیٹا مرجم کا بیٹا جی آکے چال ہاں چلیے ذرا تبلیغ تے جی اٹھو روپے کئی گالے لنگر دا انتظام ہوندہ ہے نا اکھلاک جان دیئے جی تو رہے جشوی بھا بھا سفر ہو گیا تھا جنابی عیسیٰ علیہ السلام فرما دے زدی بندہ چنگانی جی ہوندہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نال دا جنہائی ڈڈہ چونے ہیں نا ان وہ اکھڑ لگے تیرے کو پیسے کنے نہیں جی وہ اکھڑ لگا دو درہما کو دینا رکھو دو سرکار فرما دے نے ایک میرے کھولی کنے ہو گے یار بولو ترہ ہو گے سرکار فرما دے ترہ نہیں تھے اے لے گے ٹر جا تو تو روٹی پانی لے گیا تکھائیے بھا سالن ہے پرندے تھا گوشت پکے او گیا روٹیاں لینڈ انہوں روٹیاں لبیئے ترہ ترہ جو سوچن لگ پی آبا عیسیٰ علیہ السلام تھے ایک دیتا ہے میرے نے دو کھانیاں نے برابر برابر کیوں نہ میں اتھے بھا کے دیکھ کھاوا آیا صدقے چناؤ ایک اتھے بھا کے کھاوا کھا کے نہ ایک روٹی ڈکار مار کے اگی آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ سرکار سرکار بکیا سرکار فرمایا دس کنیا روٹیاں سان اکھل لگا دو بادشاہ فرمایا ترہ انہی سن لبیئے اندر نے انہی دو ہی سان سرکار فرمایا بسم اللہ دو ہی سان تکھانے ہیں لسن ٹو مائی ورڈ کیئر فولی توجہ توجہ روٹیاں دو کھا کے نا وہ پرندے دیں ہڈیاں بچ دیں سیڑ ترخ دے کے سکا وہ مکنیا روٹیاں سا وہ طولبیاں اکھلنگا دو بطول کے بیٹے نے کسی کا نام لے کے ان ہڈیوں پہ نگاہ کی بطول کے بیٹے نے مریم کے بیٹے نے کسی کا نام لے کر اوہ اوہ جیڑا بچیاں سے ڈیاں دا ٹھانچہ اتھے نگاہ کی تھی اوہ ڈیاں جیڑیاں پرندہ بھنکے اوہ بھائی کیا جائے انہ جیڑا نالتا نا کہنے لگا واہ واہ کیا بات ہے ہاتھ کر دی تھی جے سرکار فرما آدھے چھڑ داس روٹیاں کی نیاں سان سلامت رو اوہ شاہ جی روٹیاں کی نیاں سان آنکھر لگا دو خدا آدھی قسم اجڑے خوش ہون دیا نا پھر ایدہ نہ آجائے شنجے جی ایک کیمرہ اتھے لگئے ہیں ایک اتھے لگئے ہیں میرا کال ہے سب کی نگاہ جا رہی ہے سب کی کورنگ ہو رہی ہے نا کہ مولا جتنے بھی ذکر میں خوش ہیں ان کو کائنات کی خوشیاں نصیب فرما ہاں لو جی کنیاں روٹیاں نے آندھا دو آگے آگے چھوڑ آگے آگے تا پانی دریا آگیا عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کی تا راہ بن گیا بشکار ٹور گئے بشکار ٹور گئے تا شارہ کی تا پانی اور لیلی چڑھ دا چڑھ دا چڑھ دا اس بندے تھے اور نال دے تھے گٹے سمجھیں دیو گوڑے سمجھیں دیو گوڑیاں تو لاک ایتھے پانی آیا نا جناب عیسیٰ فرما دے دس ہاں ہونا روٹیاں کینیاں لے کے آیا آگے کھڑنے گا ڈوبنا چھوڑے ڈوبو بندے کیا کھڑنے بس سات سو چون ایک ہی لے کے گئے سمجھیں دوبشنے آجے بس سات سو چون ایک لے کے گئے ایک لے کے گئے ڈوبی آجے واہ 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 اے جے داد جی کیا بات ہے میں سے وضاحت میں نہیں کیا بات ہے بڑا جملہ کھا ہے ایتھے آیا نا فرمایا ہون دس ہا روٹیاں کی نہیں آسان آگ کھڑنے لگا دو فرما اشارہ پانی پیشانٹ گیا آگے ٹھوڑ گئے آگے جا کے بھی شاہ جی بھائے باس مکان لگا جی آگے جا کے بھی ترے پتھر ترے پتھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیتا وہ ترے میں پتھر سوننے دیو گئے وہ خوش ہو گیا اور یہاں جی رال رال کے روٹیاں کھائیے پیسے کٹھے کر رکھے تھے نہ سوننا لب جائے ترے پتھر پائی جی کٹھے ہم علاقے تھے سوننا کمال نہیں ہو گئی بات چاہ فرمایا کہ تیرا ایک میرا آقے لگا تیسرا کی دے سرکار فرمایا تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے جیو جیو میرے ہی تیسرا ہوئے ہو دا جنہیں تیسری روٹی کھا دیجے آقے لگا سرکار زید چنگینی ہوندی میں ہی کھا دیجے نہ رہا میرے خانجشن ہو گیا زید اچھی نہیں قرآن جس سے منوائے اسے تسلیم کرو سارے بندے اس جملے پر نہیں بولے ہمارا موقف میار منشور عقیدہ روز روشن کی طرح بازے ہے حالات کی زد میں ہم نہیں آتے اپنا عقیدہ ہم نہیں چھپا سکتے ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے اہل تشیب بیٹھے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے ہم نے عقیدہ قرآن سے لیا ہے عقیدہ قرآن سے لیا ہے تب ہی تو امام بھی قرآن سے لیا ہے ہاں اور الحمدللہ ناز کیا کرو شیو ہمارا پہلا آیا تو کعبے میں آخری آئے گا کعبے پہ ہم نے عقیدہ قرآن سے لیا ہے عقیدہ کیا ہے نبی پاک جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں قبر آؤ تو نہیں نبی جو دیں لیلو جو فرمان وہ دین ہے باواز بولن صلوات پڑھئے گا میرے خیال ہے آزان سنی ہے یہ بھی محمد و آل محمد کی فتح کا اعلان ہے یہ اعلان ہے اس لیے کہ مخدمہ نے دربارے یزید میں کہا تھا یزید کس کے نانے کی آواز گونج رہی ہے یہ سیدہ کی فتح کا اعلان ہے اسے غور سے سننا بھی چاہیے اور معصوم فرماتے جب آزان دی جائے آزان کے کلمات کو ساتھ دہرائیں رزق میں برکت ہوگی ہمارا عقیدہ کیا ہے بسم اللہ نبی جو دیں نبی جو دیں وہ لے لو توجہ میری طرف نبی جو دیں وہ لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ آو پھر کائنات کے آخری نبی نے سید المرسلین نے خدا کے محبوب کائنات کے چراغ رشت و عدایت کے منبع علم و عرفان کے چشمہ خوشت و تسلیم کے مالک پسچہ تخلیق کائنات نے غدیر کے میدان میں کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب سرکار نے فرما جس کا میں مولا اس کا کہنے والے وہ ہستی ہے جو کہے وہ دین ہے کہا جس کا میں مولا اس کا اب مجھے ایک بات آپ نے بتانی ہے سرکار نے فرما جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور ایسے نہیں کہا بلکہ بازو بولند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا اس کا مطلب ہے بازو بولند کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی بھی سنت ہے نا ٹھیک ہے سرکار رفعہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب میرا مصطفیٰ آدم نبی کے مولا علی آدم کے مولا میرا نبی نو علیہ السلام کے مولا علی نوح کے مولا سرکار ابراہیم کے مولا علی ابراہیم علیہ السلام کے مولا نبی اصحاب کے مولا علی اصحاب کے مولا ہم نے بتانا صرف دنیا کو صرف اتنا ہے کہ یاد رکھو غدیر میں سرکار نے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا جسے مولا مانا جائے پھر اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی جسے مولا مانا جائے اسے اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی مولا ہے نا اب میرے دوستوں معصوم کی معرفت ضروری کیوں ہے علی ناصر الحسینی صاحب آفت الہارہ اونا آنا ہے تمہیں شہدنا چاپ اندین اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ جی کم ہو گیا کیبلہ تشریف لے آئے ہیں اوہ چاپ اندین پر اسی تھوڑا جنہ منزل اور بلان کرنے ہیں جی معصوم کی معرفت کتنی ضروری ہے ٹھیک ہے معصوم کی معرفت کتنی ضروری ہے اب بتا کے سلام کرنے لگا ہوں کبرات نہیں گئے معصوم کی معرفت کتنی ضروری ہے اسی پہ کبلہ بھی آ جائیں گے میں سلام کر جاؤں گا حضرت یوسف علیہ السلام سلوات با آواز بلند پڑھیں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو با آواز بلند سلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کبلہ آ رہے ہیں بس دیکھ لیا تشریف لے آئے ہیں اچھا معصوم کی معرفت کتنی ضروری ہے حضرت یوسف علیہ السلام بسم اللہ پہدنان آپ کو مبارک ہو جشنِ معصومین پیتر سورشاہ جی آپ کو مبارک ہو میں بس کافی دیر سے پڑھ رہا ہوں آخری مرغلے میں پہنچ رہا ہوں کہ معصوم کی معرفت کتنی ضروری ہے اور معصوم کی معرفت ہی اصل میں دین کی معرفت ہے جی یوسف علیہ السلام آئیے چلتے ہیں مصر کے بازار میں شاہ جی سارے ہیں تو پہلا پہنچئے ہیں آئیے چلتے ہیں مصر کے بازار میں جہاں حسن بکتا ہے ہوئے 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 نہیں سارے نہیں بھولے جہاں حسن بکتا ہے کوئی تو مندہ سمجھے گا نہ ایک طرف دولت ایک طرف یوسف علیہ السلام دولت ختم ہو گئی نبی نیطلا عزیزِ مصر کا اترا ہوا چہرہ پریشانی چنابِ یوسف علیہ السلام نے دیکھی کازیزِ مصر پریشان کیوں کہ یوسف آپ کے خریدے بغیر گزارا نہیں دولت ختم ہو گئی سرکار فرماتے دولت ہٹا اس دور کا جو لکھنے کا پیمانہ تھا کاغذ کلم لا چنابِ یوسف کے سامنے کاغذ کلم آیا میں کہتا ہوں یوسف نبی آپ کی بڑی مہربانی کوئی تو سمجھے گا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے بچپن میں کاغذ کلم مانگ کے قیامت تک مورخ کو بتا دیا اب کسی دور میں یہ نہ لکھنا کہ نبی لکھنا نہیں جانتا اب یہ نہ کہنا نبی تو لکھنا نہیں جانتا تو جنابِ یوسف علیہ السلام نے کچھ لکھا لکھا لکھ کے ایک طرف یوسف علیہ السلام جناب حافظ بشیر فاتح تکسلا ان کی مور ہے اس جملے پہ ایک طرف دولت ایک طرف یوسف علیہ السلام دولت ہٹائی گئی وہ جو تحریر لکھی تھی نا یوسف علیہ السلام نے ایک طرف جنابِ یوسف علیہ السلام ایک طرف تحریر وہ فرماتا ہے تحریر وزنی نکلی ہوئے 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 تحریر وزنی نکلی عزیزِ مصرِ الامہ نائمی نے لکھا ہے کئی زبانیں جانتا تھا اس نے جلدی سے تحریر کو کھولا اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزِ مصر جنابِ یوسف علیہ السلام کی طرف دے کے کہنے لگا بس یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تل گیا عزیزِ مصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جنابِ یوسف فرمانے لگے عزیزِ مصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں تولا میں تو نکتے پہ تل گیا میں تو نکتے پہ تل گیا ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین جسو بودین حادی خلیف المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شوہر بطول آین اللہ لسان اللہ بجھولا ید اللہ ازد اللہ حضن اللہ شہر خدا صاحب زلفکار ابو طراب خطیب ممبر سالونی مزرل جائب الغرائب علی فرماتے ہیں لوگو بے کا نکتہ میں علی ہوں بے کا نکتہ میں یہ جملہ میرا نہیں ہے حافظ تصدق صاحب کا ہے حالت زندگی دراز فرمائے وہ فرمائے کرتے ہیں کہ لفظ عادت ایک ہے عبادت وہ کہتے ہیں عادت میں نکتہ آجائے عبادت بن جاتی ہے اور عبادت سے نکتہ چلا جائے تو عادت بن جاتی ہے اب قبلہ جیسے آئیں گے ممبر ان کی حوالے کرنے لگاؤں معصوم کی معرفت کتنی ضروری ہے عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام میں بات شروع ہو گئی عزیز مصر کئی زبانیں جانتا ہے جس زبان میں بات کرتا یوسف اسی میں جواب دیتے یہ کیسا بقت آئے جنابی یوسف بڑے عالم ہیں تو سرکار نے فرما ایسا نہ کہ ہم مجھ سے بڑے عالم ہیں کا کون کہلے ذکر اچھا یہی یوسف علیہ السلام معرفت معصوم پہ بات سلام اور اسی میں کبلہ تشریف لے آئیں گے اندر عزیز مصر نے بچہ خریدا وقت گزرا جنابی یوسف بادشاہ بن گئے تو اڑے واسطے نمی گل نہیں جنابی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اب ذلہہ کے ہاتھ میں آسا ہے آسا سمجھ دیو سوٹا سارے انہوں پتہ جی آسا گلیوں میں جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے پاس سے گزرے ذلہہ دیکھے کہتی ہے بچوں کوئی مصر کی خبر ہے بچوں کوئی مصر کی خبر بچے اپنی معصومیت میں حیدنان کہنے لگے ہمیں تو بزرگوں نے اتنا بتایا ہے عزیز مصر نے ایک بچہ خریدا تھا وہ بچہ جوان ہو گیا ہے اور ذلہہ کا ہمیں پتہ نہیں ذلہہ کا ہمیں پتہ نہیں معصوم کی معرفت کتنی ضروری ہے ہر حلالی موالی کو پیغام دینے لگاؤں اچھا بسم اللہ آخری جملہ اور آخری اور آخری قبلہ پہلے تو آپ کو جشنِ معصومین مبارک ہو اللہ آپ کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں معصوم کی معرفت پہ آخری جملہ اور قبلہ دعا فرمائیں گے میرے لئے اعزاز بھی ہے اللہ انہیں نظرِ بد سے محفوظ رکھے مالک قدم قدم پہ محافظت فرمائیں جیسے ہی بچوں نے کہا نا یوسف بادشاہ بن گیا ہے عزیزِ مصر اور زلحہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں زلحہ نے دونوں ہاتھ بلند کیے آخری جملہ معصوم کی معرفت دونوں ہاتھ بلند کر کے زلحہ کہتی ہے پروردگار میں تسلیم کرتی ہوں میں بہت بڑی گناہگار ہوں آخری جملہ پروردگار میں تسلیم کرتی ہوں میں بہت بڑی گناہگار ہوں لیکن پروردگار اگر تُو میرے سب سے بڑے گناہ کی معافی دے دے باقی گناہوں کی معافی خود ہو جائے گی باقی گناہوں کی معافی خود ہو جائے گی کہتے ہیں پروردگار میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا میں نے معصوم کو اپنے کہتے ہیں جتنے بھی فطرت پر پردے تھے سارے فطرت سے پردے اتر گئے جی اس کا مطلب ہے معصوم کی معرفت ہو تو فطرت سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور پھر آوازِ قدرتائی جبریل چی رب جلی اپنی ساری ملکوتی طاقت کو سمیٹھ کے یوسف علیہ السلام کے پاس جا اور کہ اللہ کہہ رہا ہے چل کے زلحہ کے پاس جا میں نے اس کے بھڑاپے کو میں نے اس کے بھڑاپے کو جو جشن سننے آئے ہیں جوانی میں بدل دیا میں نے اس کے بھڑاپے کو جوانی میں بدل دیا پروردگار یہ بزرگ سفید ریش والے یہ کہتے ہیں جوانی خوسم تنہائی یہ بندے کو گناہ پر امادہ کرتے ہیں مالک پھر جوانی دے رہا ہے اس کی جوانی دیکھی نہیں آواز ہے گب اس کی جوانی سے حسن سے کوئی خطرہ نہیں کیوں؟ اب اس کے دل میں معصوم کی معارفت ہے اس کا مطلب ہے معصوم کی معارفت سے تذکیہ نفس ہوتا ہے معصوم کی معارفت ہو تو فطرت سے پردے ہٹتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے عزت امام کی حوالے شاہ جی بہا جاؤ عزت امام کی حوالے ممبر کرنے سے پہلے میرا ایک انداز ہے میں ممبر دینے سے پہلے میں جشن ہر جشن کے موقع پہ سرکارِ ولی الاسر کو حجت داؤ رہاں منتقہ میں آلِ محمد مقصودِ آلِ محمد مطلوبِ آلِ محمد کو چودہ نعروں کی سلامی پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ عزت امام کی حوالے ممبر کرنے لگا ہوں چودہ نعروں کی سلامی جشنِ پاک کی خوشی میں سرکارِ معصومین علیہ السلام کی آمد کی امامِ زمانہ کو چودہ نعروں کی سلامی کے ساتھ آپ نے ہاتھ بلند کرنے ایسے چودہ نعروں کی سلامی نہیں ہاتھ نیچے نہ رہے یہ ہاتھ خیرات کے لئے اٹھیں گے جو آج بھی خیرات سے محروم ہو کیونکہ حسن امیر کے گھر میں امیر قاسم کی آمد ہے امیر کے گھر میں ہو تو میں نے کہا نا یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بانیانِ جشن کی توفیقات پر اضافہ فرمائے آپ کو اس جشن کا واسطہ اپنے سینے کی تمام توانائی کو صرف کرتے ہوئے ولی علیہ السر حجتِ دورا مشیعت اللہ ارادت اللہ قدرت اللہ بھائی موسن آپ بھی شامل ہو مشیعت اللہ ارادت اللہ قدرت اللہ قدرت اللہ کو چودہ نعروں کی سلامی کے ساتھ عزتِ معاف سے لے کے جتنے عزت والے بیٹھے ہیں اس لیے کہ سب کا تعلق عزت اللہ سے ہے مالک آپ کو سلامت رکھے آپ سارے عزت اللہ کو مانتے ہیں چودہ نعروں کی غلام بات ساتھ چکا چودہ نعروں کی سلامی کے ساتھ آپ نے کہنا ہے علی مولا چودہ مرتبہ آپ پوری دونائی کے ساتھ بھائی جاتھ اچھے سارے اچھے زبا کے ساتھ اچھے ھلی نعرائے ہاتھاری حیداری لو جی جسن پاک دی عرف آخر دی سی اتنال میرے نہیت واجب اترام